معروف نیشنل جیوگرافک میگزین میں شائع شدہ تصویر سے عالمگیر شعورت حاصل کرنے والی شربت گلہ اور شربت بیوی جسے اغوان مونہ لیزہ بھی کہا جاتا ہے علاج کی غرض سے روم پہنچ گئی ہیں جہاں نہ صرف اطالوی حکومت نے انسانی ہمدردی کے تحت شربت گلہ کی علاج کی تمام ذمہ داریاں نبانے کا اعلان کیا ہے بلکہ وہیں شربت بیوی کے اہل خانہ کو شہریت کی پیشکش بھی کی ہے شربت گلہ ہیپٹائٹ سی میں مبتلا تھی اغوانستان میں علاج کی سہولیات کی ادم دستیابی کے باعث تالبان حکومت نے فوری طور پر شربت گلہ کے سفری دستویزات تیار کرا کے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شربت گلہ ہے کون اور کیسے مقبول ہوئی آئیے آپ کو بتاتے ہیں شربت گلہ کو انیس سو چوراسی میں نیشنل جیوگرافک کے سرورک پر آنے کے بعد شورت ملی تھی مسکورہ تصویر امریکی فوٹوگرافر میک کیوری نے پاکستان کے ایک مہاجر کیمپ میں گیچی تھی نیشنل جیوگرافک ایوارڈ کے بعد پوری دنیا نے شربت گلہ کی تلاش شروع کر دی اور بلا آخر انہیں ڈھونڈ نکالا تھا لیکن اس وقت وہ شادی شدہ ہونے کے ساتھ کئی مشکلات کا شکار تھی تاہم اغوان روایت کے مطابق شربت گلہ نے خاندان کے ساتھ رہ کر اپنے بچوں اور شوہر کی خدمت کو ترجی دی کئی اداروں کی جانب سے تو شربت گلہ فیشن انڈسٹری میں کام کرنے کی پیشکچ بھی دی گئی جسے انہوں نے رت کر دیا اور پاکستان کے مہاجر کیمپ میں روایتی اغوان خاتون خانہ کے طور پر زندگی گزارنے کو ترجی دی لیکن نیشنل ایکشن پلان کے تحت شربت گلہ کو پاکستان تھے جانا پڑا جس کے بعد ایک مرتبہ پھر شربت گلہ منظر عام پر آئیں اسی دوران اطالوی وزیر آدم نے تصدیق کی کہ شربت گلہ کو اٹلی میں مستقل قیام مستقبل میں شہریت کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے اطالوی جرید لاری پیلی کا کے مطابق شربت گلہ کی تصویر جب نیشنل جگرافک میکزین نے شائع کی تھی تو اس وقت وہ صرف بارہ برس کی تھی اس تصویر کی اشاعت کے بعد شربت گلہ کہاں گئی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا لیکن فوٹوگرافر میک کیوری نے اس سے دو ہزار دو میں دوبارہ اغوانستان کی ایک گاؤں میں تلاش کر لیا دو ہزار چودہ میں شربت گلہ پاکستان میں نمودار ہوئی یہ عمر بھی باعث سے دلچسپی ہے کہ شربت گلہ کو جب تلاش کیا جا رہا تھا تو اس سلطرے میں فوٹوگرافر میک کیوری کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے سی آئی اے امریکی سفارت خانہ کابل اور امریکی ایف بی آئی کی مدد طلب کی جس پر تمام ڈپارٹمنٹ نے ان کی مدد کی لیکن اصلی اور حقیقی شربت گلہ کی تلاش میں ان سے دس بارہ شربت گلہ ہونے کی دعویدار قواتین نے رابطہ کیا لیکن سب کی تصویر اور فرنسک جائزے کے مطابق بلا آخر حقیقی شربت گلہ مل ہی گئی اس وقت شربت گلہ کے عمر اکتالیس برس ہو چکی ہے اس کے چار بچے ہیں اور شوہر انتقال کر چکا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جب شربت گلہ کو کابل بجھوایا گیا تو انہیں نیشنل جگرافک سمیت کئی تنظیموں نے پشاور میں رہائش کے لیے رکوم اور گھر بھی فرام کیا گیا تھا لیکن انہیں اگوانستان بھیج دیا گیا شربت گلہ کو بیماری کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا عالمی میڈیا کے مطابق شربت گلہ اس وقت اپنے چار بچوں کے ذات روم میں موجود ہیں جہاں ان کو سرکاری گھر اور سرکاری وظیفت سمیت اتالوی سٹیزنشپ کا تحریر یقین دلایا گیا ہے اتالوی میڈیا کے مطابق شربت گلہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے جوان العمر بچوں کی تعلیم کے لیے اٹلی کی حکومت بندوبست کر رہی ہے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے شکریہ